اسلام علیکم کہتے ہیں کہ حکیم لکمان کے پاس جب اکل آئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہوں اور کہاں رہتی ہو اکل نے جواب دیا میں اکل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں اکل کے بعد سر میں آئی تو لکمان حکیم نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو کون ہیں اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں سرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں سر میں کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکم لکمان نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکین ہے محبت کے بعد تقدیر تو اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تم کون ہے اور کہاں رہتی ہو تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں لکمان نے کہا وہ تو عقل کا نفنین ہے تب پھر عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے اب اس کہا اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب میں اس ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں لکمان نے کہا وہاں تو سر میں رہتی ہے اس نے جواب دیا جب اس کہاتا ہے تو سر میں چلی جاتی ہے آخر میں لالچ آیا اس سے بھی پوچھا گیا تو کون ہے جواب ملا میں لالچ ہوں اور انسان کی دل میں رہتا ہوں لکمان نے کہا اس جواب تو محبت رہتی ہے تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ زندگی میں موت سے ہی تلیخ لمحہ کوئی ہو سکتا ہے فرمایا بلکل جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے جو بات دشمن سے پوسیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوسیدہ رکھو پوسیدہ ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے موت ایک کھلا راج ہے کھلا اس لیے کہ ہر سخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آتی ہے اور راج اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب کہوں اور کیسے ذکر الہی جب دل کی دھرپن اور کھون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود با خود اصلاح کی طرف چل پرتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو کھاون سے ہمیزہ رسک حلال کا تقویزہ کرنا سچا مسلمان اللہ کی سوا کسی کی غلامی پر تبھی بھی آمادہ نہیں ہوں ہو سکتا میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن کرج سے زیادہ بودھ چیز کوئی نہیں اٹھائی اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے کرج سے بچنا ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں عبادت کے وقت اپنے دل کو قابل میں رکھنا جب دسترخان پر بیٹھا تو اپنے پیٹ کو قابل میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابل میں رکھنا جب کسی کام میں اچھی برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انظام پہچان لینا چاہیے اگر اللہ آپ کی پہلی طرزی نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا خالق کی دوست کی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دسمانی اثر انداز نہیں ہوتے اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں تو زندگی کی ساری عزنیں ختم ہو جائے اقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنے قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے طاقت رکھتے ہوئے ماف کرنا سرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی تلیل ہو کل کی سونچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سونچ پر ناز کرتا ہے آنے والی کل میں یہ سونچ بھی غلط ہو سکتی ہیں اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتی ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے کسی کی رضا کے خاطر اپنے خوصیت اسی سے قربان کر دینا عصد ہے آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن کوئی اس کی کوسس کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کرے کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاضر نہیں رہے گی خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خودگرزی برے سے برے عالم کو جاہل کر دیتی ہوں بے وقوحوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مسکل وقت میں تیری مسکلات میں اضافہ کر دے گی میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا لیکن اس قویل تضربی کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دواؤں محبت اور عزت ہے دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خانس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے دونوں کے نصیب میں اتمنان نہیں اتمنان والا ان دونوں سے آزاد ہے وہ مستقبل جس کے لیے آپ پزشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں آخرت کی فکر کرے کیونکہ روزہ حساب میں آپ یقین طور پر ہوں گے انسان کو اختیار اور سعور دیا ہی اس لیے ریا ہے کہ وہ معارفت الہی تک پہنچ سکے آپ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ خود کو دیکھ سکے نہ پہچان سکے اور اپنی آنکھوں سے صرف دوسروں کو دیکھتے رہے تو کیا آپ دیکھنے والے کہلائیں اپنی آنکھ کے ہوتے خود کو نہ دیکھ سکنے والا نہ بھی نہ ہی ہوتا ہے اللہ کی رضا کے خانس نصیب ہو جائے تو بانکی ہر خانس سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں سامن ہو جاتی اپنی پیدائج اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا سخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو یہ لمحہ فکر کا ہے اللہ والے کسی تخریق یا تقسیم کے قائل نہیں ہوتے وہ غرب اور زمہ کے قائل ہوتے ہیں لوگوں کو نصیحت نہیں قیفیت بدلہ کرتی ہے نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور قیفیت عمل سے دی جاتی ہے لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے برا نقصان ہیں دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد بارگاہ ہے جہاں عشق کو بھی باعدب ہونا پڑتا ہے عبادت کا قابعہ بیت اللہ شریف ہے محبت کا قابعہ بمبدے خضرہ ہے اللہ سے جب ہی دعا مانگو تو مقدر مانگو عقل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے موسیقی موسیقی